اسلام علیکم ناظرین اپنا نام لے کے کسی پیچھے بیٹھ کے انڈیریکٹ یا ڈیریکٹ لی وہ سیاست سے باہر نہیں نکلتے ہیں کرپشن ایک کینسر ہے اس کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے اس کی سرجری نہیں کریں گے تو وہ تو پھر آپ کو کھا جائے گا آج نیب کی ترامیم کے حوالے سے جو پچاس کے قریب مختلف تاریخوں پہ بحث ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج وہ کیس شکر الحمدللہ عمران خان کی طرف سے جو پٹیشن تھی وہ ریزرڈ ہو گی ہے فار آرڈرز فیصلہ دینے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو ریزرڈ کر لیا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جماعتوں نے جب شباز شریف کی زیر قیادت یہ اقتدار پچھلے سولہ مہینے سترہ مہینے پہلے سمالا تھا انہوں نے تین کام کیے تھے نمبر ون سب سے پہلے نیب لوگ کی ترامیم کی تھی کیونکہ انہوں نے جو ان کا لوگ منسٹر تھا وہ وہ شخصیت تھے جو شریف فیملی کے وکیل تھے انہوں نے اپنے اپنے سب مقدمات سامنے رکھے اور اس اس کلاس سے جہاں جہاں سے وہ متاثر ہو رہے تھے اور ان کے خلاف مقدمہ سٹرانگ ہو سکتا تھا اور سزا ہو سکتی تھی اس حساب سے انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کر دی اور ان کو واحد پولٹیکل پارٹی وہ ہے جو عمران خان اور پی ٹی آئی انہوں نے اس کو چیلنج کیا اور اس چیلنج کرنے کے بعد آج تک ان کے خلاف ایک سو اسی سے زائد مقدمات بنائے گئے پولٹیکل وکٹامیزیشن کے لیے ان کو مجبور کرنے کی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے وہ اپنے اس پوائنٹ آف یو سے اور اپنے اس فیصلے سے پیچھے آ جائیں اسی کے ساتھ آپ دیکھیں دوسرا انہوں نے فیصلہ جو کیا تھا اور سیز کا رائٹ آف ووٹ ختم کیا تھا اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اور سائز کا نائنٹی نائن پرسنٹ ووٹ عمران خان کے حق میں ہے تیسرا انہوں نے کام جو غلط کیا تھا وہ الیکٹرونک ووٹنگ کا جو طریقہ کار تھا اس کو واپس لے لیا تاکہ فورجری اور ریگنگ الیکشنز میں ہو سکے یہ تین کام کیے اور آخری دن جاتے جاتے آخری دس دن پہلے آپ کے سامنے شاید خاکان اباسی نے خود ان کے سابق پرائم منسٹر نے یہ الزام لگایا کہ اس میں پندرہ سے پچیس تیس کروڑ کے درمیان رشوتیں لے کے یونیورسٹی کے چارٹر پاس کرائے گئے اور انہوں نے وہ قانون سازی کی جمعہ بزار لگایا جس سے لوگوں کے بنیادی حقوق محتل ہوئے لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ کرپشن ہمارے ملک کا سب سے بڑا کینسر ہے اور اس کینسر کے خاتمے کے لیے ہم نے سپریم کورٹ سے عمران خان نے رجوع کیا ہے اور کوئی اور پلٹیکل پارٹی اس کے ساتھ شیئر نہیں کیا نہ آئی ہے سپریم کورٹ میں اس لیے کہ وہ کرپشن کے بینیفیشریز ہیں اور آج دیکھیں ست سولہ مہینے یہاں اقتدار کے مزے لے کے شہباز شریف، حساب دار، عاصف علی زرداری وہ آج ملک سے باہر بھاگ گئے ہیں کیوں اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جاتے جاتے ان کے اپنی مسلم لیگ نون کی سابق ایمپی اے جب نو محسن کہتی ہے کہ ایک ایک ارب روپیہ ان کو آخری دنوں میں دے دیا گیا ہر ایمینے کو تاکہ وہ آگے اپنے الیکشن کی تیاریا کریں جو کہ تین سو بتیس بلینز بنتے ہیں تین سو بتیس بلینز کا اس طرح ہوا میں اڑایا جانا یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ اس پاکستان کو قوم کو ڈیفارٹ کے قریب پہنچانے والے یہ لوگ تھے اس لیے اس پہ ہم بجاعت اور پر توقع رکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ وہ آئین اور قانون کی بالہ دستی کے لیے اس میں جلدی فیصلہ کریں گے اس لیے کہ اب جب ریپورٹ جمع ہوئی ہے اس میں ساری وہ حکمران جمعاتیں جو پی ڈی ایم کی صورت میں تھی ان سب کے میکسیمم کے مقدمات یا ان کے یا ان کی فیملیز کے مقدمات یا تو ریفرنسز واپس ہو گئے یا جو انڈر انویسٹیگیشن تھے وہ سارے کے سارے ختم کر دیئے گئے تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں یہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے اس کی اندر بیس جاری ہے یہ فیصلہ پہلے مہینے دو مہینے میں آ جانا چاہیے تھا تاکہ وہ جو کرپشن کا پیسہ لے کے بھاگ گئے ہیں جو کرپشن کی پراپرٹیز بیچ کے نکل گئے ہیں تو ان سے واپس ریکور کیسے کریں گے یہ قابل افسوس بات ہے کیونکہ عدلیہ نے لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی اور آئین کے تحفظ کی قسم اٹھائی ہوئی ہے ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نیبلہ بدل دیا ہے تو عام آدمی کا کسی سیٹیزن آف پاکستان کا بنیادی حق کیسے محروم ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جب پبلک منی چوری ہوتی ہے پبلک منی وہ آپ کا حق ہے وہ میرا حق ہے یہ پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے وہ پچیس کروڑ عوام کا حق ہے تو آج اس انجام کو جہاں تک مہنگائی کی دلدل میں ہمیں پسا دیا ہے وہ ہر اس شخص جو اس وقت بلو کے ہاتھوں ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں کے ہاتھوں مہنگائی کے ہاتھوں بے روزگاری کے ہاتھوں مجبور ہے وہ اس کرپشن کی وجہ سے ہے جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے ڈکیٹری کر کے ملک سے باہر لے جاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ڈالر اوپر جائے گا تو بھئی ان کو تو فائدہ ہے اس کا کیونکہ ان کی تو پراپرٹیز ان کے پیسے وہ ڈبلو کے پارلیمان کو واپس بھیجا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان آئے گی کب اور تب تک جو لوگ پراپرٹیز بیچ جائیں گے پیسہ کھا جائیں گے ملک سے باہر لے جائیں گے اس سے آپ ریکوور کیسے کریں گے جو ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں جنہوں نے پارلیمان میں بیٹھ کے جنہوں نے اپنے اپنے مقدمات ختم کرائے ایسا قانون تو ظاہر ہے کرپشن ایک کینسر ہے اس کو اگر آپ ختم نہیں کریں گے اس کی سرجری نہیں کریں گے تو وہ تو پھر آپ کو کھا جائے گا پوری قوم کو پوری قوم کو پوری قوم کو پوری عوام کو پوری ریاست کو کھا جائے گا میرا نہیں خیال کہ یہ پارلیمان کو واپس بھیجا جانا چاہیے اس کو فوری طور پر ختم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ بنیال صاحب نے ترپن جو سماتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ان کو ڈیلے ضرور کر دیا ہے کہ یہ جلدی فیسرہ ہونا چاہیے تھا بٹ ڈیس ایس ڈی ٹائم کہ آپ فوری طور پر فیسرہ سنائیں تاکہ لوگوں کو ان کے بنیادی حق بہا لوں اور دیکھیں پاکستان میں سب سے بڑی بلی عادت ہے اور روایت ہے کہ ہر دو چار پانچ سال دس سال بعد یہ شوق چڑھتا ہے ہماری اسٹیبلش پروں کو کسی طریقے سے ہم بیچ میں گھس جائیں کبھی ٹیکنو کریٹ کا نام لے کے کبھی اپنا نام لے کے کسی پیچھے بیٹھ کے انڈیریکٹ یا ڈیریکٹ لی وہ سیاست سے باہر نہیں نکلتے ہیں ان کا کام نہیں ہے یہ سیاست کریں ٹیکنو کریٹ سے آتے ساتھ یہ ٹیکنو کریٹ ہی بیٹھے ہوئے ہیں جو سو کارڈ آپ افلاتون لے کر آئے ہیں اس آگڈار کو بھی ٹیکنو کریٹ کے طور پر لائے تھے اس ملک کا بیڑا غرق جو اس نے کیا ہے کسی اور نے کیا ہی نہیں ہے آج بھی یہ ان کو دو ہفتے ہوئے ہیں ملک کا بیڑا غرق کر دیا کہاں چلا گیا ڈالر کہاں چلی گی باقی چیزیں ان کا کام نہیں ہے آئین کی روح کے مطابق کہاں فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں جس کو عوام چاہتی ہے اسی فیصد قوم ان کو تو آپ آگے نہیں آنے دیتے سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی اس کو آپ نے توڑ کے چوروں کو سر پر مسلط کر دیا تو اس طریقے سے تو آپ الیکشن کرائیں گے جو رگڈ الیکشن ہوں گے یعنی جس کو آپ چاہتے ہیں آپ کہتے ہو اس کو لے آئیں وہ ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر جس کو عوام چاہتی ہے اس کو آگے آنے دینا وہ ڈیلیور کریں گے یہ قوم کا ملک ہے نا عوام کا ملک ہے نا انہوں نے اپنے فیصلے خود اپنے ہاتھ سے کرنے ہیں ان کو کرنے دو آنے دو اسی فیصد عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑیے ان کو آگے آنے دو ان کو اقتدار سنبھالنے دو وہ ملک کے مسائل حل کرے گا مجھے بتائیں کرونا کے زمانے میں دو سال کرونا میں گزرے عمران خان کی پالیسیز کو پوری دنیا مارڈن ورڈ نے اس کو سراہا پوری مارڈن ورڈ نے یہ کہا کہ جو اس کی پالیسیز ہیں ہم اس کو فالو کریں گے یہ جو بلینٹری کا ایک پروجیکٹ تھا پوری دنیا نے اس کو سراہا آج جس طرح ویدر کی اور جو چینجز آ رہی ہیں تو یہ ساری صورتحال اگر آپ دیکھیں آپ ٹرسٹ کریں جمہوری داروں پہ جمہوریت کو پنپنے دیں آئین کو بحال کریں لوگوں کو اگر اٹھائیں گے لوگوں کو گم کریں گے لوگوں کو آواز بند کریں گے لوگوں کے اوپر ظلم اسم جاری رکھیں گے اور پھر کہیں گے کہ کوئی ڈیلیور نہیں کرتا پھر ڈیلیور آپ کرنے دیں تو کوئی ڈیلیور کرے گا حقیقی آزادی جن سے حاصل کرنی ہے وہ کہتے ہیں حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں مجھے ہزار سال بھی اس جیل میں رکھیں گے تو میں سفر کروں گا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے باہر آنے کی وہ اس ملک کے پچیس کروڑ عوام کے حق کو کبھی طریقے سے ڈاکوں کے حوالے نہیں کریں گے ہاں اگر کسی کی تکلیف ہے کسی کو کچھ ذاتی حصیت میں تو مران خان نے کہا ہے میں نے کسی سے بدلے نہیں لینے میں نے اس ملک کی عوام کی خدمت کرنی ہے میں ملک چھوڑ کر بھی نہیں بھاگوں گا اس لیے کہ میرا مرنا جینا اس عوام کے ساتھ ہے تو عوام اگر ان کو چاہتی ہے تو ان کو آنے دیں آپ کون ہوتے ہیں ان کو رکنے والے